بسم اللہ الرحمنہ ایک سابق ساتھی ویسے تو وہ پہلے بھی چھوڑ گئے تھے پیپلز پارٹی کو بینجر کی زندگی مندر وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر انہوں نے پیٹریگرڈ بنانا لی تھی فیصل صالحیات کی بات کرو فیصل صالحیات صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے مسلمی نون دیٹ ٹانگے دے چڑھ گئے یعنی ان کی ریلیڈی بہ گئے انہوں دی کوشتیں بہ گئے ہیں مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اس لیے میرا اتراز کرنا نہیں منتا کہ ان کی سیاست ہے ان کا فیصلہ ہے وہ جیدر چاہیں چلے جائیں جیدر چاہیں نہ جائیں جس وقت دوزار سترہ میں وہ آسل سرداری صاحب ان کے گھر گئے تھے اور وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بڑے دے پائنے بڑی گلہ کیتے ہیں پیپلز پارٹی میرا کارے پر واپس آگیا جناب غلطی ہوگی معافی دے دو ہم کا معافی دے دو ہم یہی پہ رہیں گے بیندزر کی شہادت اور بیندزر کی قربانیاں اور بھٹو کی قربانیاں اور جناب بڑی گلہ پائنے کیتے ہیں وہ سارا کچھ ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کیسے ختم ہو گیا ستائیس دسمبر کا دن چوز کیا ہے یہ بات میرے لیے ذرا تھوڑی ہے وہ کیا کہتے ہیں یعنی کیا کہتے ہیں پینچنگ ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک محسی ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے کہ بی بی کی شہادت ہوئی یا نہیں ہوئی میرے لیے ستائیس دسمبر ایک عام سا دین ہے لہذا میں جو مرضی کروں یہ فیصل صالح حیات صاحب کی طرف سے مجھے لگا یہ ایک میسیج اس طرح سے دیا انہوں نے اپنی جو سابقا پارٹی ہے اس کے جیالوں کو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ کا ذاتی مخالف ہونا پنجاب کی روایتیں سندھ میں بھی ہیں صرف پنجاب میں نہیں ہیں جہاں بھی یہ نسانی معاشرہ ہوتا ہے اور نسانی قدریں ہوتی ہیں وہاں پر یہ چیزیں تھوڑی سی میٹر کرتی ہیں آپ کے مخالف کے گھر میں کوئی سوکا عالم ہونا کوئی خدا نہ خاصتہ واقعہ ہو جائے تو آپ اس وقت ان کے ساتھ جا کر ان کا تمسکر نہیں اڑاتے یا ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرتے یہ ایک روٹین کی بات ہے پپلز پارٹی وہ پارٹی جس میں فیصل صالح حیات کا جنم ہوا ان کے جو خالو تھے خالد خرل صاحب بہت زبطست انسان تھے وہ ڈپٹی کیوشنر تھے لڑکانا کے اور اسلم گرداسپوری صاحب جو ہیں ابھی بھی حیات ہیں وہ یہ الزام لگاتے رہے بے شک مذاقیات تک بات تھی خالد خرل صاحب کے اوپر کہ آپ نے اغوا کر لیا بھٹو کے مخالف امیدوار کو اس لیے بھٹو جو ہے ان اپوزڈ ایمینے بن گئے نائنٹین سیونٹی سیون میں تو اگر آپ یہ نہ کرتے تو اے رو لیڈیز ہی پینا بڑا رو لہ پیاس ہی نہیں سکھا لیتے تو یہ بات جس ایک مذاق کی بات تھی لیکن وہ جو خالد خرل صاحب تھے وہ پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں پیپلز پارٹی میں رہے پھر وہ چھوڑ گئے تھے پیپلز پارٹی یہ بات درست ہے وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں پیپلز پارٹی چھوڑ کر طریقے انصاف میں چلے گئے تھے شاید بیچے وہ انہوں نے اور بھی کہتے تو بھی ماری سی لیکن اندر وائد دیکھا جائے تو وہ ایک بڑے کہ کہتے ہیں رکھا رکھا ہوئے انسان تھے بڑے زبردست آدمی تھے بیروکریٹ تھے لیکن ان کا جو سٹائل تھا وہ بڑا زبردست تھا بڑے یعنی انہوں نے سگار پینا ہے سگرٹ پینا ہے چائے پینی ہے کافی پینی ہے ٹائم رکھا ہوا ہر چیز کا کہ اس ٹائم تیہ کرنا ہے اس ٹائم تیہ کرنا ہے اس ٹائم پر لوگ کو ملنا ہے اس ٹائم پر نہیں ملنا بڑا آرٹیکولیٹ قسم کی پرسنیلٹی تھی وہ میں ان کی زندگی میں بڑا ان سے متاثر ہوں تو یہ جو سیسے سالے آتے ہیں یہ ایک ان کا جو سٹائل ہے نا یہ تھوڑا سا کہ کہتے ہیں وہ ہے متقبرانہ تھوڑا سا ان میں نا آتا ہے کہ میں بڑی شائع ہوں یہ ایک چیز جو ہے نا یہ ان کے اندر ہے خالت خالت سامنے ہی چیز نہیں تھی وہ ہر ایک سے کھڑے ہو کے مل لیتے تھے ہر ایک کے ساتھ ان کی اچھی ساپ سلام تھی اور ان کا بڑا رگارڈ کیا جاتا تھا اب یہ جو فیسد سالے آت صاحب ہے یہ ستائیس دسمبر کو شباز شریف کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر جناب ٹاٹا بائی بائی کرتے نون لیگ کی طرف چلے گئے ہیں مبارکہ آزار نون لیگ کا مبارک پچھے دفعہ یہ چھے سو ووٹ کی لیڈ سے شاہد آ رہے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ہر آدیہ کہتا ہے ایسی ہی ہوا ہوگا بلکل ٹھیک بات ہے فیسد سالے آت کی اپنے علاقے میں بڑی سیہ مضبوط امید با رہا ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے اندر وہ جیت سکتے ہیں مسلم لیگی نون دا نال لناب شیر دا تقاوی جڑا دے پائے ان نے بلکل سو فیصد جیت جا رہا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے میرے پاس جو انفرمیشن ہے اس کی طرف یہ جیت جائیں گے لیکن یار یہ ستائیس کی بھی اٹھائیس دسمبر کو بھی تو آیا جا سکتا تھا چھبیس کو بھی آیا جا سکتا تھا میرا مطلب ہے کہ ستائیس دسمبر کیوں دن کار لندے کی فرق پہندا سی میرا اپنا بھی یہ خیال یہ ہے کہ یہ ایک تو وہ جو میسیج میں نے کوئی دیا کہ انہوں نے یہ بتانے کوشش کی ہے کہ جاؤ من تاڑی کوئی فکر نہیں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کو یاد بھی نہ ہو کہ ستائیس دسمبر کو کیا ہوا تھا ان کے وہم و گمان بھی نہیں رہا ہو فیصل صاحب بھی ماشاءاللہ میں ہاں سیونٹی کے قریب تب ہو گئے ہو گئے ٹھیک ہے تو شاید یاداشت کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے میں یہ سارے میں اندازیں لارہے ہیں ویسے وہ مرشد پاک نے میرا ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے میں تو کہتے ہیں مرشد آنا منہ رہا لیکن بطور ایک صافی کے اندازت نوزے لارہے ہیں کہ فیصل صاحب جو ہے ستائیس دسمبر میرا خیال ہے تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیئے تھا کہ اس ڈیٹ کے اوپر نہیں یار مطلب ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے رالے میں لے کھان نہ پیتا ہوئے وہ دکھ سے کچھ بندہ شریک ہوں اس طرح نہیں کرتا جس طرح فیصل صاحب نے یاد نے کیا اینی ہاؤ سر انہوں نے نئی مندل چنی ہے مسلم لیگ نون نے ایک نیا لیڈر جو ہے وہ اپنے اندر سمویا ہے دوانوں مبارک کو اپا جی لیکن حالات یہ دینا دکھ دینا لے کی تیس میرا یہ خیال ہے میسیج اچھا نہیں ہے اسے خیال میں آپ کو اگلی بات بتانے لگا ہوں اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی سابق ریاستے لادلائے ریاستے پاکستان جس کو جمعہ پالیا پڑھائے لہایا اور تن تن بیا کر آگے بسید بنائیا تھا وہ سر ناہل قرار پائے ہیں یعنی ان کے اوپر ایک اتراز آیا آج انہیں ایک سو بائس پر کہ جناب پائنٹ سزائی آفتہ ہے اور یہ ناہل ہے ٹھیک ہے ایک درخواست جو ہے آج مسترد ہوئی ہے عمران احمد خان نیازی کی توشہ خانہ کیس میں چونکہ ان کے وکیل جو ہیں وہ خوصہ صاحب ہیں شباز خوصہ نام لکھا ہے یہاں پر وہ ہی گئے ہوں گے شباز خوصہ صاحب وہ گئے اپنا سپریم کورڈ میں اور وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ حضور یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں ناہلی ختم کی جائے اور یہ سماعت کے لیے فورتوں پر ہمارے درخواست منظور کی جائے اس پر ان کو بتایا یہ گیا جائج صاحب کی جانب سے کہ سپریم کورڈ میں اس میں صرف دو جائج صاحبان ہیں اور دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ درخواست لے کر آئے ہیں اس کے اندر بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں اور ان کو سننے کے لیے کم از کم تین اکری بینٹ چاہیے بندے صرف دو ہیں یعنی جائج صرف دو موجود ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے لہٰذا اگلے ہفتے آئیں گے جناب جسٹس چیف جسٹس صاحب جسٹس کالی فائزہ صاحب تو پھر بیٹھ کر وہ بہنچ بنا دے گے اور پھر سماعت ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ پی ٹی ای ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے زدی پہ آنا لیکن کریکٹر ہے اوہ زدی جی پہ آگے نہیں نہیں سر آپ کیسے بات کریں بہت ضروری ہے یہ تو بڑا مسئلہ ہے یہ تو یہ ہے وہ ہے آپ میربانی کریں کہ جناب اس کو لگا دیں جو گھروں سے بلالیں چھٹی ختم کر دے ہو اس طرح دی گلنا بھی کتھیں کرائیں گی تو آگے سے جناب ان کو بتایا گیا کہ حضور ایسا معاملہ نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس پر جو ہیں وہ جو خوصہ صاحب ہیں جو وکیل تھے عمران خان کے انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں سر کہ ہمائیو دلاور جو جج تھے وہ اس پہ توشا خانہ کے اسے انہوں نے کہا جی جن کے اندر پانچ پانچ دفعہ سماعت کی ہے اور پھر سزاد ہی ہے تو یہ بڑی زیادتی ہوئی بھی ہے پہنگ جس لئے نہیں تلے نا جس لئے انہ دا یعنی مسلطل مغری پہ آگئے تو جسیس اتر من اللہ صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یہ گمان ہے یہ جن کے بارے میں تاثر یہ موجود ہے کہ یہ عمران احمد خان نیازی کو ذرا رلیف دے کے رکھتے ہیں یہ وہ آئین کے تحت چلتے ہوں گے بلکل ان سے زیادہ آئین میرے سے زیادہ تو وہ آئین کمک ہم سمجھتے ہیں باقی ہیں میں نہیں یہ پتا گا کوئی بھی جاجو ہے نا مجھ سے زیادہ آئین کو سمجھتا ہے قانون کو سمجھتا ہے کیونکہ نہ میں جاجو ہوں نہ میں وکیل ہوں نہ میں لاکہ سٹوڈنٹ ہوں میں تو صرف چیزیں دیکھتا ہوں ان کو اپنی سینس کے مطابق رپورٹ کرتا ہوں اور اس پر اپنا تفسر دیتا ہوں تو لہٰذا میں پہلے یہ کلیر کر دوں کہ اتر منللہ صاحب یقینی طور پر کوئی فیور نہیں دیتے ہوں گے کوئی ریلیف نہیں دیتے ہوں گے البتہ وہ آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہو ان کا ایک اضافی نوڈ تھا اس اضافی نوڈ کو کچھ لوگوں نے زیادہ ہی اضافی سمجھ دیا وہ لگتا بھی پلٹیکل چیاری بات تھی اس میں بارا اتر منللہ صاحب کے بارے میں یہ گمان ہے یو تیہ برگیڈ کو کہ اے پوائنٹ ساڈا ہے یہ آپ پہ بڑا مسئلہ ہے نا اے جاج اونرہ ہے اے جاج ساڈا ہے اے تفریق نہیں پہ بھوک دی یہ بڑے مجھے دکھ کی بات ہے لیکن یہ بار ہے اتر منللہ صاحب نے پھر جو بات کینے صاحب وہ سننے کے بعد پھر کہتے ہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی سیڈی یوں گئی مو لٹک گئے اور وہ بات کیا ہے اب وہ سننے یو تیہ ذرا کیا کہتے ہیں تھوڑے سے کان کھول کے ایک درحاث آئی ویل آہور کے ادھر این ایک سو بائیس میں مناہر خان کے کاغذات آئی ہے وہاں پر درخواست آئی ہے کہ حضور ایپ آئینو سزاو ایت ناہلی یہ یہ الیکشن کا ڈیسٹنی کر سکتا ہے اتر منللہ صاحب نے جو کہا یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے اور یہ ان کی ویب سیٹ سے میں نے لیے میں آپ کو اپڑ کے سننے لگو انہیں کہا ہے جسٹس اتر منللہ نے کہا کہ ناہلی سے متعلق فیصلہ موتل ہونے سے سزا موتل نہیں ہوتی ناہلی سے متعلق فیصلہ موتل ہونے سے سزا موتل نہیں ہوتی ہمارے سامنے درخواست ہے کہ توشہانہ کیسہ فیصلہ موتل ہوا تو سزا بھی ختم ہو فیصلہ موتل ہونے سے سزا ہتم ہونے کا کوئی تعلق نہیں ایسی کوئی عدالتی نظیر مجود نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے پائے اجسس اتر منڈلا صاحب نے کہا یہ بات یوتھیوں کو سمجھا سمجھا کہ کہہ 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 تھک گئے لوگی وہ بابو اس کی سرام مطل ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی ختم تب ہوگی جب پائے نے وہ کڑی چوری کے ارچو بری اڑ گئے اس سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو جب وہ بری ہوں گے بلکل سزا بھی ختم وہ نحلی بھی ختم اب بھی تو وہ تین سال کے نحل ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتا ٹھیک ہے تو اتر منڈلا صاحب کی یہ جو ریمارکس ہے اس کے بعد پائے نا گلک کے لئے رو گئی کہ عمران خان جو ہے فی الحال تو الیکشن لڑنے کے لئے نحل ہے اب وہ کہتے ہیں تین ڈکنی بنچ بیٹھے گا تو جرچہ یعنی چیزی صاحب اگلے ہفتے آ جائیں گے چھوٹیوں سے واپس وہ آگے پھر بینچ بڑھن گے اس کے بعد اس کی وہ سماعت ہوگی اور اس سماعت کے اندر جو فیصل ہوگا اس کو سارے ماننے کے پابند ہے آپ بھی پابند ہے میں بھی پابند ہوں سارا پاکستان پابند ہے لیکن تابتہ کہ عمران خان نہ ہے لگا جو پائیں ٹھیک ہے اور ویسے میرا اپنا یہ خیال ہے یہ میرا خیال ہے میرے پاس اس میں کوئی انفرمیشن نہیں میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے نہ ہے لی رہنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت تک کسی اور کیس میں جس میں زمانہ مندھور ہوئی نہ پائیں سائفر والا کیس بڑی سپیٹھے چل رہا یار اوہ دے پائیں انہوں نے سزا ہو جائے ایسے لگ رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گی میرا یہ گمان ہے مجھے اس بات کی کیا کہتے ہیں وہ جو ہے نا ایک اندازہ ہے میرا ٹھیک ہے لفظ میں کچھ اور بولنے لگاتا لیکن پھر میں روک لیا اپنے آپ کو تو اگر وہ سزاوی ہو گئی تو پائیں فیر دے نہہ لیاں دو پاسے ہو گئی ہیں نا تو کام بڑی سپیٹھنا جاری ہو ساری یہ سولتگار موجود ہیں ایکٹیو بھی ہیں ایفیکٹیو نہیں ہے اس طرح سے مڑا موٹا ہے ہمیں ہلکا پھلکا ہے ہمیں لائٹس کیمرہ ایکشن اللہ کام پاسکے دینے اس سے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پر انفرمیشن تھی وہ میرا خیال تھا میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے اب دوسرے درخواست تک کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تحضیب کے ساتھ فیل وقت کتنے ملتے کے لئے بھی لاؤ گئی